اسلام علیکم آج بیس مئی بروز ہفتہ کو ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اس کے علاوہ اکتیس مئی تک کتنے سلسلے ملک کو متاثر کریں گے جون کے پہلے ہفتے کے دوران امید کی جا رہی ہے کہ سن تک کشمیر تاقتور مغربی سلسلے ملک کو متاثر کریں اور بارشوں کا سبب بنیں اس بارے بھی بات کریں گے تازہ ترین ایم جیو چارٹ پر نظر ڈالیں تو یہ پچھلے کئی دنوں سے فیز چھے اور سات پر اٹکی ہوئی ہے اور پھر حال اس دنوں میں یہ فیز آٹھ پر اپنے اثرات دال سکتی ہے اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ طاقتور مغربی سلسلوں کا جھگو جنوب کی طرف ہو اور کراچی تا کشمیر بارشیں دیکھنے کو ملیں ابھی فیلحال جو بارشیں ہوں گے ان کا زیادہ فوکس ملک کا شمالی حصہ ہوگا لیکن سندھ بلوچستان میں بھی تیز آندھیوں کے ساتھ بارشیں دیکھنے کو ملتی رہیں گے اور بائیس مائی سے بارشوں کی شدت میں اضافہ ہوگا اور گرچ مکہ طفان تشکیل پان ہونے کا عمل پڑھ جائے گا بات کی جائے تازہ ترین عالمی موسمیاتی عوامل کی اپ ڈیٹ کی جو کہ آج بیس مائی کی ہے ایل نینو کو دیکھا جائے تو یہ انہوں ہتتر فیصد تک ایکٹیو ہو چکا ہے جبکہ لا نینہ ابھی صفر فیصد ہے مطلب اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے نیٹرل کنڈیشن اکتیس فیصد تک موجود ہے اگر بات کی جائے آئی اور ڈی مطلب انڈیا نوشن ڈائی پول گئے تو یہ زیرو شریع تین ڈگری سنٹی گریڈ کے ساتھ نیٹرل فیز میں موجود ہے اپریل میں اس کے درجہ حرارت بڑھے ضرور تھے لیکن اس کے بعد پھر درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملی ہے ایم جے اور فیز اس وقت فیز ساتھ ہے انیس مائی کو نئی اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مائی جون جولئی کے دران جو ایل نینو کی شدت ہے وہ تقریباً اسی سے بیاسی فیصد تک رہ سکتی ہے اور مونسون کے دران ایل نینو کی سب سے زیادہ شدت رہے گی اگر یہی صورتحال رہتی ہے اور ادھر انڈیا نوشن ڈائی پول بھی نیوٹرل فیز میں رہتا ہے تو اس بار مونسون کی بارشوں میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ابھی تک جتنے بھی عالمی موسمیاتی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان اور بھارت میں معمول کے مطابق مونسون برسنے کی پیش گوئی کر رکھی ہے لیکن ملک کے جنوبی علاقے بارشوں کی کمی دیکھ سکتے ہیں بات کریں ہزشتہ جو بھی اس گھنٹوں کے موسم پر تو سندھ بلوچستان کے مختلف مقامات پر بادل تشکیل پائے اور اکر دکھا مقامات پر بارش بھی دیکھنے کو ملی یہاں تھر کے علاقوں میں جس میں چھاچروں کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی گرج مکہ ساتھ بارش ہوئی گرگز بلوچستان کشمیر کے بھی محدود مقامات پر مغربی سلسلے کا اثر موجود تھا جس کی وجہ سے یہاں بادل ڈولپ ہوئے اور چند مقامات پر بارش اور اجالہ باری دیکھنے کو ملی لیکن آج مغربی سلسلہ کافی آگر نکل چکا ہے تو یہاں اکر دکھا مقامات پر ریولپمنٹ ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا لیکن وسیع پیمانے پر موسم خوشک رہے گا اگر سرکولیشن کی بات کی جائے تو کل بھی یہاں پر ایک کمزور سرکولیشن موجود تھا اور ابھی بھی بنا ہوا ہے جس کے سبب آج بھی بلوچستان اور سندھ کے انہی علاقوں میں بادل ڈولپ ہو سکتے ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں سرکولیشن کے وجہ سے یہاں نمی بڑھی ہوئی ہے تو یہاں تھرپارکر کے علاقے مغربی سندھ اس کے علاوہ خوزدار، لسبیلا، بیلا، عوران، خاران، بلان کے علاقے شامل ہیں یہاں گرچ مک کے بادل تشکیل پاسکتے ہیں اس کے علاوہ مغربی سسٹم جو ہے اس وقت ایران اور افغانستان کے علاقوں پر ہے تو اس کے پری اثرات یہاں پر پڑ رہے ہیں تو یہاں مغربی بلوچستان میں کہیں کہیں اگر لوکل ڈولپمنٹ ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا لیکن فیلحال پاکستان کے تقریباً 98 سے 99 فیصد علاقوں میں آج بھی موسم خوشک ہی رہے گا بات کی جائے آنے والے دنوں کے دران بارشوں کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب، خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان، کشمیر کے اکثر مقامات پر زبردست بارشیں دیکھنے کو میریں گی اور بارشوں کی شدت بائیس مائی سے ہی آپ کو سندھ بلوچستان، خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بڑھتی نظر آئے گی فیلحال یہ لوکل ڈولپمنٹ ہوگی تو اس لیے یہاں پر جہاں ڈولپمنٹ ذاکتور رہے گی وہاں بارش دیکھنے کو مل جائے گی باقی علاقے صرف بادل دیکھ سکیں گے لیکن آندھیوں کی رفتار اس دوران زیادہ رہ سکتی ہیں مطلب ایک سو سے ایک سو بیس ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں شمالی اور یہاں مشرقی علاقوں میں ہوایں درج ہو سکتی ہیں ان علاقوں میں بارشوں کی شدت زیادہ رہے گی کیونکہ جو سرکولیشن ہوگا وہ یہاں پر بنا رہے گا ایک طرف جو بنے گی وہ یہاں سے خلیج بنگال تک بنی ہوگی اور وہاں سے نمی ان علاقوں تک پہنچے گی بحیر عرب سے بھی نمی ان علاقوں تک پہنچ رہی ہوگی تو یہاں شمالی حصہ موسرہ دار بارشیں حاصل کرتا دکھائی دے رہا ہے اور یہاں مغربی سسٹرم کا اثر بھی ہوگا تو گلگت بلکستان کشمیر کے علاقے مجموعی طور پر سو میلی میٹر سے زیادہ بارش بھی حاصل کر سکتے ہیں اس طرح سندھ بلوچستان میں بھی بارشیں ہوں گی لیکن یہاں پر ڈویلپمنٹ کے سبب جہاں پر طاقتور ڈویلپمنٹ رہی وہاں بارش دیکھنے کو مل جائے گی یہاں دادو جوہی وحی پاندی کشمور نوابشا ٹنڈو آدم ٹنڈو اللہ یار میرپور خاص سانگھر سکھر لارکانہ جیک باباد کشمور گھوٹکی خیرپور میرس گمبٹ رانی پور کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بارش کے امکانات رہیں گے یہاں صوبت پور جعفر آباد نصیر آباد کے علاقے شامل ہیں جھل مقسی ڈیرہ بگٹی ڈیرہ مراد جمالی اس کے علاوہ خوزدار بولان آوران خاران کے علاقے شامل ہیں علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود رہے گا گوادت طربت اور مارا جیوانی پسنی کراچی تھٹھا بدین یہاں پر سمندری بادل تو رہیں گے سمندری بادل سرمجھم بھوندہ باندی بھی صبح اور رات کے اوقات میں ہو سکتی ہے لیکن کسی خاطر خوابارش کی امید نہیں ہے یہاں کسی طاقت اور سپیل کی امید فی الحال اکتیس مای تک نہ رکھیں تو بہتر ہے اگر بات کی جائے بارخان کولو موسی خیل شیرانی کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں تو بارش ہوگی کوئٹا چمن زیارت یہاں پر لوکل ڈیویلپمنٹ پر منحصر ہوگا اگر ہو گئی تو بارش دیکھنے کو مل جائے گی لیکن سسٹم کا خاص اثر یہاں پر نہیں رہے گا جنوبی وستی اور شمالی پنجاب کے تمام علاقے شامل ہیں یہاں پر بارش کے امکانات رہیں گے خیبر پخونخواہ کے بھی تمام علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی یہاں پر اب تمام علاقوں کا نام تمام علاقوں کا کہا ہے تو ہر علاقے کا نام لینا لازم نہیں تو یہاں کے مکین سمجھ جائیں کہ ہر علاقے میں ہی تئیس چوبیس پچیس چھبیس مائی اس کے بعد ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اور اکتیس مائی کے دوران بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے روزانہ کہیں نہ کہیں ڈیویلپمنٹ ہوتی رہے گی بارش دیکھنے کو ملتی رہے گی یہ شمالی علاقے امید ہے کہ اگر ایک دن کا وقفہ آ جائے تو یہاں پر ہو سکتا ہے لیکن یہاں مسلسل روزانہ کی بنیاد پر بادل ڈیویلپ ہوں گے بارش دیکھنے کو ملیں گی البتہ یہاں وستی اور جنوبی علاقوں میں یہاں پر وقفہ ایک سے دو دن کا آ سکتا ہے جس مطلق آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے